مصطفیٰ آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ان فوکس اور اب پی ایس ایل پلی آف میں داخل ہو گیا ہے ہم نے جن چار ٹیموں کے بارے میں کہا تھا ان میں سے تین ٹیمیں پہنچ گئیں کوئٹا چوتھی ٹیم تھی اور کوئٹا نے بہتر کیا لیکن اس بار پھر کوئٹا پلی آف میں جگہ نہیں بنا سکی اور پشاور نے پلی آف میں جگہ بنا لی پلی آف ہونے جا رہے ہیں سارے پلی آف لاہور میں کھیلے جائیں گے ہم نے پنڈی میں جو میچز دیکھے اس میں دھوا دار بیٹنگ دیکھنے کو ملی دو سو چالیس کے دو میچز ہوئے یہاں تک کہ جی دھائی سو رنز سے بھی زیادہ اس بار بن گئے تو بولرز کے لیے بڑی پریشان کن تھی پنڈی میں جتنے بھی میچز ہوئے لیکن آنے والے لاہور کے میچز اتنے پریشان کن نہیں ہوں گے بولرز کے لیے کیونکہ پریشر گیم ہوگے اور میں سمجھتا ہوں کہ دو سو رنز ایک ایسا سکور ہوگا کہ جس پہ ٹیموں کو جیت مل سکے گی لاہور کنندر بہت ہی اچھا کھیلا ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے فیوریٹ ہے آلدھو وہ لاسٹ میچ کراچی کے اگینس ہار گیا لیکن اس کے باوجود لاہور کے پی ایس ایل ایٹ جیتنے کے چانسز بہت اچھے ہیں ساتھ ساتھ ملتان بھی بڑی اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے کہا کچھ نہیں جا سکتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ لاہور یا ملتان میں سے کسی ایک کی چانسز بہت بہتر ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے پی ایس ایل ایٹ میں ایک چیز بہت زیادہ ظاہر ہوئی اور جو پریشان کن بھی ہے کہ ہم جس بولنگ کی بات کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں ٹی ٹوئنٹی میں ہماری بہترین بولنگ ہے وہ تھوڑی سی ایکسپوز ہو گئی بہت سے لوگ پچز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اچھے بولر ہیں تو آپ پچز کو بلیم نہیں کر سکتے پچ تو جیسی بھی ہوگر آپ میں سکل ہے آپ ایک اچھے بولر ہیں تو ہر کنڈیشنز میں اپنے آپ کو آپ نے بہتر بولر کے طور پر منمانا پڑتا ہے تو یہ بلیم کرنے کے بجائے ہمیں سوچنا پڑے گا ساتھ ساتھ اب جو پی ایس ایل نائن ہے مجھے لگتا ہے بہت سے پلیئر جو پی ایس ایل ایٹ تک نظر آئے ہیں وہ پی ایس ایل نائن میں شاید نظر نہ آئے اور جو ایک لاہور کلندر نے پی ڈی پی پرگرام کے طور پلیئرز ڈھونڈے تھے اپنی ٹیم بنائی ہے کچھ فرنچائزز کو اب اسی طرح سے من بھر میں نکلنا پڑے گا اپنے آپ کو منمانا پڑے گا اور بہت سے کھلاڑی خود ڈھونڈے پڑیں گے کیونکہ جو دومیسٹک کرکٹ ہے اس میں اتنے تگڑے پلیئر آپ کو مل نہیں رہے اور جو پلیئر آ رہے ہیں خاص طور پر بولرز وہ صحیح معنیوں میں پرفارم نہیں کر رہے ہمیں سپنرز تلاش کرنے پڑیں گے ہمیں فاس بولرز تلاش کرنے پڑیں گے ہمیں آل راونڈرز تلاش کرنے پڑیں گے تو اب یہ محنت ہمیں نظر آئے گی اور آنے والی جو چھوٹی چھوٹی لیگز ڈیفرنٹ شہروں میں ہوں گی اس میں سے بھی جو پلیئر پرفارم کریں گے ان کے لئے بھی پی ایس ایل نائن میں جگہ بنے گی تو دیکھتے رہیے ٹوڈین فوکس آنے والے میچز پہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے شکریہ